تو اپنے فیس بک اپ کو اپن کریں اس کے مینیوں میں آجائیں یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گی سیکیورٹی اینڈ پریویسی اس میں کلک کریں اس کی سیٹنگ میں آجائیں یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے پاسفارڈ اینڈ سیکیورٹی پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گی where are you logged in سیال پہ کلک کریں یہاں پہ بتایا کہ آپ نے کس کس دیوائس میں کس کس لوکیشن پر کس کس ڈیٹ کو فیس بک لوگن کی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دیوائس ایسی ہے جو آپ کی نہیں ہے وہ لوکیشن آپ کی نہیں ہے تو آپ اس پہ کلک کریں اور لوگ آؤٹ کر دیں بلکہ آپ کو ریشنٹلی ساری ہی لوگوں لوگ آؤٹ کر دینے چاہیے جو آپ کی ایک دیوائس سے آپ یوز کر رہے ہیں جس پہ لکھاؤ ایکٹیو نو اس کو رہنے میں باقی کو آپ سب کو لوگ آؤٹ کر دیں اس کے بعد بیک آئیں اور کلک کریں تو فیلٹر اتھانٹیکیشن پر یہ ایکشن آپ کی موسٹ آن ہونے چاہیے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ کی آئیڈ ہائی کرتا ہے تو وہ صرف آپ کو پاسفر سے آپ کے آئیڈی کو لوگن نہیں کر سکتا اس کو آپ کے موبائل نمبر کی بھی موسٹ روڑ پڑے گی اس کو موسٹ آن بکھیں تاکہ جب بھی آپ کہیں لوگن کریں تو آپ کے موبائل پر ایک ویریفیکیشن کوڈ آئے اس کے بعد آپ لوگن کر سکیں اس کے بعد بیک آ جائیں اور کلک کریں چیک یہ اور امپورٹڈ سکورٹی سیٹنگز اس پہ آپ کی تینوں آپشن پر ٹک مارک ہونا چاہیے آپ کا پاسفر ہوکے ہونا چاہیے آپ کی آن ہونی چاہیے اور لوگن الارڈ ہمیشہ آن ہونی چاہیے آپ کو نوٹفکیشن بھی آیا اگر کسی اوڈوائس میں آپ لوگن کرتے ہیں اور آپ کی ایمیل پر بھی میل جائے کہ آپ نے کہیں لوگن کیا ہے یہ سٹنگ کرنے کے بعد بیک آ جائیں آپ اور یہاں فیس ریکنیزیشن میں آنا ہے آپ نے فیس بک جب چاہے جہاں چاہے آپ جس بھی ویڈیو میں ہیں جس بھی پکچر میں ہیں وہ آپ کو ایزی ہی آپ کے فیس سے ٹریس کر سکتا ہے وہ کو ٹریس نہ کر سکے آپ نے اس میں آ کے نو پر کلک کرنا ہے اور یہ سٹنگ آپ نے سٹ کر دینے ہیں اس کے بعد اپنے بیک آ جانا ہے لکیشن میں آ جائیں اور یہاں پہ لکیشن اسٹی میں آ جائیں اس کو اپنے ہمیشہ آف ریکنا ہے اور نہیں کرنا لکیشن اسٹی کو کلین کر دینا ہے اور اپنے فون کی سٹنگ میں جا کے اپنی فیس بک کو اپنے لکیشن پر نیور پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد واپس آ جائیں اور آپ نے کلک کرنا ہے آف فیس بک ایکٹیویٹی یہ آپ کی must off ہونی چاہیے کیونکہ facebook آپ use کر رہے ہیں یا نہیں اس option کے ذریعے facebook آپ کو ہر app میں بیٹھے ہوئے آپ کو trace کر سکتا ہے کوئی بھی آپ use کر رہے ہیں facebook کے نظر آپ پر ہوتی ہے اس لئے اس option کو ہمیشہ off ہونا چاہیے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں manage future activity اس کو آپ نے ہمیشہ off رکھنا ہے یہ آپ کی on نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں اس کے بعد back آ جائیں اور پھر آپ نے جانا ہے add preferences میں یہاں پر یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس زیادہ تر add skis کی آ رہی ہیں یہ پوری list آپ کے سامنے آ جائے گی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ ان کو hide کر دیں پھر دوبارہ ان کی add آپ کے پاس نہیں آئیں گی اس طریقے سے آپ نے اس کو set کر لینا ہے اس کے بعد back آ جائیں اس کے بعد آپ آ جائیں apps and website میں یہاں پر آپ کو facebook وہ پوری list دکھائے گا کہ آپ نے کس کس app میں کس کس website میں آپ نے facebook کے ذریعے login کیا ہوا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے آپ نے کسی بھی app میں جب login کرنا ہو اس کو یہ الگ سے ایک email بنا لیں اس کے ذریعے login کیا کریں آپ کا facebook account ان کے ذریعے بری easily hack کیا جا سکتا ہے میں نے وہ سب کو remove کیا ہوا ہے آپ بھی اس میں جا کے اس کو remove کر دیں